مجلس شہرار اسلام کے کارکنوں کی موجودہ کھر چوتھی نسل ہے مجلس شہرار اسلام کے یہ جو بوڑے بوڑے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ اس پہلی نسل کی مقدس یاد کھارے ہیں یہ جہاں انیس سو انٹیس میں سے آگ بھی وہیں ہیں پوچھ لو ان بوڑوں سے یہ چاہ لینے آئے ہیں جہاں گوٹ مانگنے آئے ہیں تم سے سرمایہ کی بھیت مانگنے آئے ہیں ہاں تمہارے مفادات کی سیاست کے ساتھ کمپرمائز کرنے آئے ہیں نہیں تمہارے راستے میں خدا بندہ قدوس کے سچے اصولوں کی دیواریں کھری کرنے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت کی وہ دیوار اور جو فرش سے حرش تک قائم ہے تمہیں وہ دکھانے آئے ہیں آنکھ کھولو ظاہری آنکھ بھی کھولو باطنی آنکھ بھی کھولو دیکھو اپنے اور بیگانے لوگ تم بھی سنو دشمن بھی سنوے حکمرہ بھی سنوے یہ علاقہ کا سرمایہ گار جاگیر گار جرم بیشا جینئر شرابی بتماشت بھی سنوے اور ربوہ کا مرتد عملہ بھی سنوے دیکھو اللہ نے کوئی اصول اس قابل نہیں نازل کیا جس میں ترمیم ہو سکتی ہو کوئی اصول عام اصول میں ترمیم نہیں ہو سکتی نظریہ نبوبت میں بھی ترمیم نہیں اگر معاشی نظریہ میں تبدیلی نہیں ہے روٹی کھانے کا مو جو آج سے پندرہ سجی پیسٹر یہاں کا آج بھی یہی ہے یوں نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مو تو یہاں ہے اور مرزائیوں کا مو پیچھے لگ جائے ایسا نہیں ہے ان کا بھی یہی ہے کوئی فطری نظریہ کوئی فطری اصول کین جیبل نہیں ہے نبوبت میں فطری اصول ہے کین جیبل نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خطرت میں فطرت اللہ اللہ کی فطرم ناس علیہ اگر نبوبت کا عمل اور اس کا ادھراق یہ این خطرت ہوتا تو رکتا نہ جیسے ہمیں شارج کرتا ہوں شدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رسول کو یہ موقع ملتا یہ رتبہ ملتا یہ منسم ملتا یہ عہدہ ملتا یہ فریضہ ادا کرنے کا ان کو چانس کیا جاتا عمر بن خطاب کو یہ موقع ملتا یہ منسم نصیب ہوتا عثمان غنی وہ اس مقام کی اہل سے ان کو یہ موقع ملتا سیدنا علی مرتضا جن کو محمد الرسول اللہ نے خود پالا چچا کی بھوک دور کی چچا کی ذمہ داریوں میں کمی کی اس سے کہا دے مجھے تو نہیں پال سکتا میں پالتا ہوں اس کو یہ نبوبت کی گود میں پلنے کے قابل ہے شد کی گود میں پلنے کے قابل نہیں ہے لے لیا علی کو پالا نبوبت اس کو بھی نہ ملتا یہ ایسی چیز نہیں تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجنے کے بعد کوئی اور سر بھی اس قابل ہوتا کہ یہ تاج وہاں بھی سجتا یہ عدائی نبوبت یہ رضائی نبوبت عبا و قبائل رسالت اور یہ تاج عثمت و امامت صرف محمد کے لئے تھا وہاں پہنچا رکا بلنگ ہوا اور قیامت تک چلی بلنگ اس بلنگے تک کسی کی رسائی نہیں کوئی ایسا انسان اب کائنات میں نہیں کہ جو اس عظمت کی بلنگی کو چھو سکے ان بلنگیاں پر ان عظمتوں پر جاتے ہوا کہ جبریل کے پر جلتے ہیں تم کون ہو تو کیسٹی تو کیسٹی تم کون ہے من انچا ایسے ان انچا فیزان جرہ حدود عربہ کیا حدود عربہ یہ ہے کہ جرہ والد غلام مرتضی صاحب ہاں شکھوں کے نوکر بڑا ہوا انگریز کا نوکر پھر انگریز کا نوکر پھر انگریز کا نوکر اور روح سخن کسی کی طرف ہو تو روسیہ آخر میں اے روسیہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو تو اس مقام کو اگر تُو نے یہ داب کیا تھا تو سنبھالتا انگریز کی ملازمت میں نے ایک مرزائی سے کہا بڑا مذہب گھرزکڑ شکہ بند مرزائی تھا اے جی میں گھوڑے آلے کالے سے آئے نا جی میں کالا سیار مرزائی میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ تو تم کہتے ہو ایک حضرت صحاب یہ اور حضرت صحاب میں نے کہا مانوی یہ عیسائیوں کے ساتھ روابط اور ان سے مفادہ کیوں آئے ایک تعلقہ ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے میں نے کہا بھائی کہاں وہ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں ایک آیا تھا نا آخر میں یہ ہے کہ اگر تُو کسی کو دیکھے کہ تیرے ساتھ پیار کرنے کے قریب ہے تو وہ عیسائی ہوں گے یہودی نہیں پیار کریں گے عیسائی کچھ کچھ پیار کریں گے اس لیے کہ اس لیے کہ ان میں قسیسین اور رہبان ہیں کہ مولوی بھی ہیں اور پیر بھی ہیں اس لیے وہ تمہارے ساتھ نبی کو کہا کہ تمہارے قریب رہیں گے تمہارے ساتھ مخالفت کا وہ لہجہ اختیار نہیں کریں گے جو یہودیوں نے اختیار کر رکھا ہے میں نے کہا دی یہ تو حضور کو کہا گیا غلام احمد تو کہاں خطاب ہے اور اگر میں نے مان بھی لیا تو قرآن میں ایک اور آیت بھی جو ہے جس سے اس کا جواب پڑتا ہے رسوائی کے گڑھے میں رہیں گے اللہ بحبر من اللہ وحبر من الناس کہ یا اللہ کی طرف سے ان کی مدد نازل ہو اور یا انسان کو پروٹیکٹ کریں ان کو سہارا جیں ان کو بک اپ کریں ان کو چیڈ کریں ان کو مال جیں جگہ جیں پھر ممکن ہے میں نے کہا اللہ کی طرف سے تو تمہارے لیے کوئی مدد نازل نہ ہوئی البتہ جس طرح یہودیوں کو فلسطین میں عیسائیوں نے عباد کیا بحبر من الناس اسی طرح تمہیں اور تمہارے وڑے روکو کا بیان میں عباد